موسا ایک مرگ کا موسا اس کا پتھ ہے اس کی ماں کو اتنٹی مجھے ہیں یہ میرے اچھے شوق کا پرم ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم ایک بار پھر جو اہلی بھائی کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے بنی گالا فارم پر تو آج آپ کو پھر دوستو دوبارہ دکھاتے ہیں ان کا شوق جو نئے مرگیں ان کے پاس اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اور آج کا مراب ٹاپک جو مین ٹاپک ہے دوستو وہ یہ ہے کہ تھائی حسیل اور پاکستانی حسیل ان میں فرق کیا ہے اور ان میں سے اچھا کونس ہے تو آپ ملواتے ہیں آپ کو علی بھائی سے اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علی بھائی وآلیکم اسلام کیسے ہیں علی بھائی ٹھیک ہے آپ شکر ہے اللہ کا آپ سنائیں کیسے ہیں زبردست ماشاءاللہ بھائی کے چینل بھی بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ جی لاز ویڈیو پہ بھی دوستوں نے بہت پیار دکھایا آپ کے ساتھ تو میں کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ علی بھائی کے پاس جائیں تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنواتے ہیں یہ میں یوں کا پیار ہے جی اور کچھ میں نہیں ہے تو علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں اکثر مارے دوستوں کا جو ہے نا جی بیج میں یہ سوار دی آتا ہے کہ کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں کچھ کیا تقریبا ساری یوٹیوبر ان کا یہی ایک سوال ہے کہ اسیل مرگے جو ہیں ان کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے اگر ان کو علی بھائی لڑانا نہیں چاہیے تو پھر رکھتے کیوں ہیں یہ آپ نے بڑا مشکل اور اچھا سوال کی ہے سب سے پہلے تو یہ سوال مجھ سے بڑے لوگ کرتے ہیں کہ میں لڑاتا نہیں ہوں اور میں منہ بھی درستوں لڑانے سے اب جو سب سے مین چیز ہے کہ اس کو اسیل کہتے ہیں نا اسیل کا مطلب ہے پیور اور خاندانی ہم کیا کہتے ہیں یہ بندہ اسیل ہے اسیل ہے پیور ہے آپ دیسی چودہ لیں گولڈن مصری جو گہوں میں دیسی چیزی آپ وہ پھال لیں دیکھ لیں اس میں سالت نہیں ہو اس نے بڑے ہو کے کھیتوں میں بھاگنا ہے آپ نے رات اسے شام کو پکڑنا ہے پھر بند کرنا ہے یا وہ خود آ جائے یہ اسیل ہے یہ کھڑا ہے میں اسے آگے رہا ہوں میں چونچ دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں میں اس کے تانگے دیکھنا ہوں کیونکہ یہ اسیل ہے اسیل چودہ آپ پھال لیں گے وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا جیسے پوتا کرتے ہیں بلکل بلی کرتی ہے آپ دانے پہ بلائیں گے وہ دانے پہ آئے گا آپ کے آپ سے کھائے گا ٹھیک ہے اور کئی پرندے جو اکیلے رکھی ہیں بچپن کے ڈائجو مغرب کے بعد میں اگر آپ باہر بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے اوپر جمپ مار مار کے بیٹھیں گے بلکل جس طرح ہوتا ہے کہ مجھے بند کرو بلکل آپ کرسی پہ بیٹھیں ہیں آپ گراؤن میں لے گئیں کچھ جب مغرب ہوگی مرغہ آپ پہ چھناگیں مارنا چلکا بلکل کدھر آگے بیٹھے گا کدھر بیٹھے گا کہ مجھے بند کرو یہ اصالت ہے اسیل ہے اس کے ساتھ مطلب محبت ہو جاتی ہے میجے اس مرگے سے محبت ہے میں نے چوزہ پال لیا مجھے پتا ہے اب یہ کھڑا ہے یہ میں شیور پال لوں شیور نہیں رکھے گا کھڑے ہی ہوں بلکل اسی طرح گولڈن مرگی ہو یہاں رکھے ہی ہی ہوں اب کوئی مجھے ویڈیو نکھائے کہہ دی ہماری تو رکھ جاتی ہے تو سو میں سے ایک کیس ہے دو سو میں سے ایک مرگی ہو اسی طرح یا پچاس میں سے دس ہوگی اصیل تو آپ بچپن سے کوئی چوزہ پال لوں چاہے مرگی ہے بلکل بلکل یہی بات ہے تو یہ یہ ریزن ہے اس کو رکھنے کی اس کی خوبصورتی اس کی پیورٹی ٹھیک ہے اب ایک اصیل مرگی ہے وہ ہندوں پہ بیٹھتی ہے نا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی آپ انٹا اس کا چیک کریں بلکل اچھے دنسی ہوگی مارے گی مارے گی آگے سے بچہ نہیں اٹھانے دے گی نہیں اٹھانے دے گی اصیل مرگی بچہ اٹھانے دے گی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مالک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ہے اسی طرح جو خندانی کتا نہیں ہوتا نا وہ پڑ جاتے جو نسلی کتا ہوگا وہ نہیں پڑے گا بلکل یہ فرق ہے جی سارا ایک اصیل اور اس میں بھئی اس لیے یوٹیوبر کہتے ہیں لڑاؤ نہ لیکن رکھو اچھا ان کے اس سے محبت ہو جاتی ہے انسان ٹھیک ہو گیا یہ محبت ہے تو رکھا ہو گیا ورنہ جو وفا ہو تو بھاگ دے گا یہ بات ایسی طرح ہے بلکل ایسا یہ ہے اب میں نے اس کو رکھا ہے جا رہا ہے میں اس کو اٹھا رہا ہوں میں اس کی چونج لے گھرہا ہوں یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ مرگا کونس ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کونسی بریڈ کا ہے سارا جی پاچھ کے نیٹ کے اوپر بڑی وہ ہے جی سارا جی سارا جی کم آدیا ایک واحد ایسی جگہ جہاں نواب والے کالے اور مداری پیلوں کا سارا جو آپ ان کے برندے دیکھ لیں میں نہیں کہتا میرا برندہ وہ ہے میں کہتا ہوں یہ ایک اچھا اسیل ہے بلکل نہ یہ امروہ ہے نہ یہ رامپوری ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ خاندانی اسیل ہے بندگردی کا مرگ ہے کیلوں پیس کے نا جی میرے گھر کا بچہ ہے سال سوا سال کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے چہرہ آپ اس کا کلوز کریں اور آپ اس کا چہرہ اس کی نلیاں دکھائیں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی کافی اچھا اسیل مرگ ہے یہ اور یہ بندگردی میں سے ہے اور تقریباً 3500 گرام مورے میں ہوگا علی بھئی یہ کافی اچھا مرگ ہے اور یہ کونسی بریڈ ہے کس نسل میں سے ہے کیا کہہ سکتے ہیں بلڈ کونس ہے جن سے میں نے لیا ہے انہوں نے کہتا کہ بشیر پربانہ صاحب کے دھر کا پریزنہ تھا یہ اس کا بچہ ہے پیلا حریفان صاحب سے میں نے یہ لیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی نلیاں دیکھیں پھٹی ہی ٹھیک ہے اس کی نلیاں اس کا جو جسم ہے نا وہ ایسی ہے جس طرح لویاں بلکل اسی طرح ہے یہ پٹ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہاں آپ اٹھائیں گے نہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک مضبوط گوشت نہیں پکڑا ہوا اینٹ پکڑی ہے بلکل یہ کوئی شک نہیں ہے نرما نہیں ہے کہی اور اس کے میں یہ جوڑ بھی ماشاءاللہ سے چیک کر رہا ہوں دوستو اتنا بھی گیپ نہیں ہے کہ داگا کراس ہو ٹھیک ہے اتنے مطلب ٹھکے ہوئے جوڑیں اس کے اور بہت ماشاءاللہ سے کافی اچھا سیل مرگ ہے یہ یہ جی ماشاءاللہ سے چیک کریں یہ دوسرا مرگ ہے علی بھائی کا تو اس کے بارے میں جانتے ہیں علی بھائی اس کے بارے میں بتائیں آپ یہ میرے دھر کا بچہ ہے جی موسا ایک مرگ تھا موسا اس کا پٹھا ہے اس کی ماب کو اتنٹی قسم بھی ملگ کی چینی ہے ماری اور یہ تینوں بھائی سرگیں نکلے ہیں اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھتے نے یہاں سے ڈیمج کر لیا تھا زخمی کر لیا تھا تو یہ ٹھوڑا ٹرلاپل ہے ٹھیک ہے باقی دو دور دوستوں کے پاس ہیں یہ ان کا ریزلٹ ہمیں پتہ ہے بغیر لڑائے مطلب ہم اس کو بریڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہو یہ اس قابل بھی ٹھیک ہے تو زبردست ہو گیا تو چلے ابھی آپ کو ایک مرگا اور دکھاتے ہیں جو کہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند آیا ہے دوستوں علی بھائی کا تو وہ آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں یہ جی دوستوں ماشاءاللہ سے تیسرا مرگا ہے علی بھائی کا تو یہ علی بھائی سے جانتے ہیں کہ یہ کون سا مرگا ہے اور کتنے عرصے سے ان کے پاس ہے اور اس کا کیا ریزلٹ ہے اور مین جو اصیل مرگے ہوتے ہیں ان کے ایسے کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پوائنٹ دیکھنے چاہیئے ان پوائنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ مرگا بہت اصیل ہے یہ مرگا بہت اچھا فائٹر ہے تو وہ ذرا ہمارے دوستوں کو بتائیں سر یہ جو مرگا ہے نا یہ ایک آؤٹ کلاس فائٹر ہے بہت اچھا فائٹر ہے اب اگر میں اس لیے آپ سے بطاب ہوں تو آپ ہاتھ پڑے گئے اچھا یہ مرگا میں جو مرضی جو میں تھیل نہیں کرتا اس کا نام ہے اٹھارہ نمبر اچھا یہ اٹھارہ نمبر ہے اور اٹھارہ نمبر صرف کس لیے ڈال ہے کہ یہ اٹھارہ ٹو کا طریقہ ہے میں تول والی دکان سے بچہ اچھا ماشا رہا اور میں نے صرف اس کی یہ مجھے یقین تھا کہ یہ لڑے گا میں نے اپنے آگے لڑکے کو بھی کہا کہ اس کو صرف ایک ہستہ ڈپ دیں گے اس کے بعد اس کو ہم ٹیک کریں گے کہ یہ کیا کرتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہو گیا علی بی ٹیک کرتے ہیں اور جب اس مرگے کو ٹیک ہے اس میں اتنی سیان ہے لڑکے والے سے اچھا اور اتنا چیز فائٹر ہے جس کا کوئی ساب نہیں ہے اب اس میں اسی لوحالہ لوگ کہتے ہیں جی گھنٹ ایسے ہو یوں ہو فلانا ہو ڈبل باڈی ہو ان میں کچھ بھی نہیں ہے اسی در ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے اس مرگے کے اندر ٹھیک ہے میں کہوں جی اس کی یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن افتاج جی اس پر لڑکے آچھا ختم ٹھیک ہے اسی طریقے سے انسان کہتا ہے کہ اس کی گھنٹ جوڑ ہو ایسے ہو بلکل ہو مدلکہ پوائنٹ اس حساب سے اب اگر نیٹ والوں کا لسانی بنائیں تو ہم بھی بنوا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل یہ لسانی لسانی نہیں ہے ہمیں پتہ یہ کیا ہے بلکل اسی ہی دار ہے کیونکہ زیادہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں نے بھائٹ ہو تو لسانی ہے میں نے یہ بندی میں سے پرندہ خریدا ہوئے طول میں سے خریدا تھا بچہ مرگ 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 دو بندوں نے ملے کہا اس کی بریڈ لے اچھا میں نے کہا بریڈ اس کی نہیں نہیں بریڈ مرگیں ہیں بلکل ہے صحیح لیکن یہ میرے اچھے شوک کا پرندہ ہے ماشا ہے اور میرا ون او کا فیوریٹ جیسے کہتے ہیں دل سے بڑے پریڈ میں آپ کو ہی کہتا ہے بریز دار بھی دے تو میں یہ بلکل ہوئی بات ہے کہ ایک شوک ہوتا ہے ایک چیز کے ساتھ لگاؤ اور مبھت ہوتی ہے دل ہی نہیں کرتا آپ کو میری اسالت علی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے بلکل مرگا آ رہا ہے ہم اس کو پیار کر رہی ہے کل ہی چیڑیں بڑا کر لے نا گولڈن یہ دیکھیں وہ ہی پر سٹیچو بان گیا ہے صحیح ہے یہ پرندہ بڑا اچھا کر رہا ہے ماشا اللہ بلدہ اور ان میں کون سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو بتانے چاہیئے کہ یہ اچھی چیز ہو یہ اچھی چیز ہو تو مرگا اچھا ہوتا ہے سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں مرگے کو تین چار چیزوں سے جانتی کرتا ہوں آنکھ میں نے نہیں دیکھیا لوگ کہتے ہیں جی فلانا ڈھو رہا ہو جی ایم جو ان جو میرے پاس ملٹائی آنکھ کھالے میں مرگے ایسے ہیں تھے جو انہوں نے پھر مرگے نہیں کھڑے ہونا دیا زبر نہیں اب اس میں جو مہن چیزیں دیکھی جاتی ہیں مرگے کی مطبوطی زرزن جوڑ پورا ہوتا تیرا مارنا تو ہے کھانا بھی تو ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ساری چیز مرگے کی تانگ ٹھیک ہے کھڑے ہونے کا سٹائل چلنے کا سٹائل جو اپنی طرف کھینچے نہ مرگا وہ ہی مرگا ہے اب کوئی مرگا پسان نہیں آرہا دیکھنے میں بلکل ایفیز آرہا ہے آپ کو جی بہت اچھا سمیل ہے فائدہ بلکل ہے وہ تفنمہ نہیں ہونا چاہیے مرگا کھڑی تفنی میں ہونا چاہیے جتنا مرضی مضبوط مرگا ہے گوشتی کا ہے میری طرف سے فیل ٹھیک ہو گیا گول چہرے کا ہے میری طرف سے فیل چہرہ کھچا ہوا جس طرح اس طرح کھچی بھی ہو ٹھیک ہے آنکھیں بلکل کھلی کھلی ٹھیک ہے اب مرگا جی لوگ کہتے بھی آنکھ اندر مرگے کی آنکھیں بند ہیں اس میں دو تفنے پہنے کیوں کہ مو سوچ جانا ہے پھر فائدہ کوئی ٹھیک ہے مرگا آپ کا سب سے بہن چیز جو میں دیکھتا ہوں میں لیتا ہوں ایک دفعہ چیک کرتا ہوں پورا نکر ہے پھر ایک دفعہ دو پیر بند گدی چیک کر لیں ٹھیک ہے وہ مرگے کی سیان کا سامنے آئیت ہے مرگا سیانا جتنا ہے مرگا سیانا ہونا چاہیے ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے یہ لڑتا ہے تو مو پہ ایک ایک اپنے چوبہ ہی پکڑنے دیتا ہوں پہلے دو تین میں چہرہ ادھر 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 ساتھ ہی پیچھے ساتھ ہی یوں اپنا پورا رکھتا ہے ٹھیک ہو گیا اگلا مرگا چکے یوں یوں کرتا رہتا ہے اس کو بھی صرف نکر پھر مارو چھٹنیاں پھیلتا رہتا ہے ٹھیک تو دوستو ماشاءاللہ سے یہ مرگے تھے علی بھائی کے ٹھیک ہے جی اور بہت اچھا شوق کر رہے ہیں یہ اور آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی جو نیکس پارٹ بنائیں گے کیونکہ یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھائی اچھا ہے یا پاکستانی اچھا ہے ان دونوں میں سے کون سا اچھا ہے تو علی بھائی سے پوچھتے ہیں علی بھائی آپ کیا ہمارے دوستوں کو پیغام دیں گے شوق کے والے سے کو پیغام دیں گے بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس شوق کو بڑھائیں ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی شوق ہے نا جاندرو کا اس کو بڑھائیں اس سے دل زندہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک دوسرے سے خاربازی نہ بالکل یہ بات ہے تو دوستو آج کے لئے اجازت دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ پارٹ ٹو میں جزاک اللہ اللہ آپے